بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شئیئا مذکورا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا ہم نے انسان کو نطفہ مخلود سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ شکرا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آدھ تیار کر لکھی ہے اِنَّا الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِذَاجُهَا كَافُورًا جو نیک اکار ہیں وہ ایسی شراب نوشے جان کریں گے جس میں کافور کی آمزش ہوگی عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال دیں گے يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِيرًا یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور باوجود ہے کہ ان کو خود تعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے عیوز کے خاصگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ قَرِيرًا ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی انعائت فرمائے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بحشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا مُتَّكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا ان میں وہ تختوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے مہا نہ دھوپ کی حدد دیکھیں گے نہ سردی کی شدد وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میعوں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قُدَّام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہائیت چفاف گلاس قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمزش ہوگی عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا یہ بحشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا منثورًا اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے جب تم ان پر نگاہ دالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بحش میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کسرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے عَالِيَهُمْ فِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبَرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہائیت پاکیزات شراب پلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوشت چھوڑے دیتے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یہ تو نصیحت ہے جو چاہیں اپنے پربردگار کی طرح پہنچنے کا رستہ اختیار کریں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو بے شخ خدا جاننے والا حکمت والا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے